بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو پرائم گلوبل کا سلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں دو ہزار بائیس کے ساتھی بارشوں کا جو سلسلہ ہے تو وہ ہو گیا جی شروع اور چار پانچ دن سے ہر جگہ آپ دیکھیں تو مسلسل بارشیں جو ہیں تو لگی ہوئی ہیں فصلوں کے لیے بہترین ہیں دنوں بارشیں کیونکہ گندم لگی ہوئی ہے پیچھلے دنوں بارشیں نہیں ہوئی نا تو ان دنوں سرسوں اگر آپ دیکھیں نا تو اکثر موسم میں ایسا ہوتا تھا کہ پھولوں سے سرسوں جو ہے نا تو بھری ہوتی تھی لیکن ان دنوں ابھی تک سرسوں کے پیلے کلر کے ہر طرف آپ کو ویسے پھول نظر نہیں آئے تو جیسا کہ اب بارشیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ جی فصلوں کے لیے بہترین ہے ابھی چرپائیں دن سے مسلسل بارشوں کے ساتھ سردی کی شدت میں ہو گئے اضافہ اور اس کے لیے جی پھر ہر گھر میں آپ دیکھیں نا تو گرم چیزوں کا استعمال جو ہے تو وہ بڑھ گیا ہے تو ہم بھی جی لے آئے ہیں آج دیسی چکن تو یہ جی ابھی میں نے نکال لیا ہے دیسی چکن ابھی جی سے اچھے سے دھویں گے اور آپ دیکھیں جی دیسی چکن کی ماشاءاللہ سے جی اس کی لگتے ہیں نا یہ آپ ذرا چیک کریں نکی معین سی نا اس کی ٹانگیں ہیں جی اور یہ جی لیک پیس جب جانے ہیں نا بچوں کی پلیٹ میں تو دونوں نے جی سب سے پہلی بات یہی کرنی ہے کہ ممی ہمیں چھوٹے والا لیک پیس نہیں چاہیے ہمیں بڑے والا لیک پیس ڈال کے دیں برائیلر چکن کے جی ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں نا کہ بچوں کو بھی جب دیسی چکن ہو نا پلیٹ میں تو سب سے پہلی بات وہ یہی کرتے ہیں کہ ممی یہ چھوٹی چھوٹی نا لیک پیس ہم نے نہیں کھانے بڑے والے لیک پیس ہوا کرے نا دیسی چکن کو دھونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس پر بال زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے سے یہ جی ابھی چکن کو میں دھو رہی ہوں کیونکہ اس سے آپ کو بڑے آرام سے دھونا پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیسی چکن کے جو بال ہوتے ہیں آپ کو اوپر سے اتارنا پڑتا ہے تو یہ بس اچھے سے دھوکے تو پھر میں جی اس کے پیکٹ بنا لوں گی کہ ایک دن کے مجھے جتنے چاہیے اس حساب سے اور پھر جی یہ میں فریز کار دوں گی کہ جب جی یخنی بنانی ہو چاہیے ہو تو پھر جی ایک پیکٹ نکال لیں اور یخنی بنائیں اور سردی میں دیسی چکن اور یخنی کو کریں جی انجوائے ویڈیو آئے جی آپ لوگوں کو پساند تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں بچوں نے جی کھانے تھے لیک پیس اور لیک پیس انہوں نے کھانے تھے جی بڑے والے جو یہ والے ہیں نا چکن کے یہ کھانے تھے تو آج جی پھر میں نے سوچا بجائے کے لیک پیس کو فرائی کروں فرائی نہیں کرتی انڈ یہی بناتی ہوں کہ سالن بھی بان جائے گا اور ساتھ پھر ان کا بھی جو ایک کوٹ ہے نا وہ بھی پورا ہو جائے گا تو دن کو جی پھر ہم لوگوں نے بنا لیے تھے لیک پیس تو ہم بھی راضی اور بچے بھی راضی تو آپ لوگوں کے بچے بھی کیا جی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب دیسی چکن ہو تو اس کی لیک پیس کو دیکھ کر ان کا بنتا ہے جی مو کہ یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے لیک پیس نہیں کھانے اور یہ والے جو برائیلر چکن کے جو ہوتے ہیں نا یہ ذرا موٹی تکڑی سی جو ہے کہ اس کی لیک پیس ہوتا ہے نا دیکھ کر بچے جی ہوتے ہیں ذرا خوش کے آج ہمیں بڑے والا نا لیک پیس ملے جتنی بھی ماں ہیں نا ان دنوں جی وہ اللہ تعالی سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ جی بس اب بارش کافی ہو گئی ہے صرف ایک دن کے لیے نا دھوپ دے دیں تاکہ جی کپڑوں کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا وہ دھولیں کیونکہ بارش میں نا کپڑوں کی جو تباہی بچوں نے چڑھائی ہوئی ہیں نا کہ ہار گھر میں نا ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو یہ جی چھوٹا سا کلپ ہے کونٹ پار کا تو ہارش رائیڈنگ کرنی ہو تو بچے جی یہاں بڑا جا کر انجوائے کرتے ہیں تو ادھر آپ دیکھیں جی تو ہینڈ پامپ کے ساتھ یہ پانی نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی پھر ملوں گی کسی نئے بلا کے ساتھ تب تک اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ